بڑی ایتنے کون کون سی ہم ریسیپی سٹرائے کر سکتے ہیں تو دماغ میں سب سے پہلے چپلی کباب کا خیال آیا چلیں ریسیپی شروع کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو ان سب انگیڈینٹس کو آپ سکرین شوٹ لیے سکتے ہیں آگے میں ڈیٹیل میں بھی بتا دیتی ہوں آپ کو چاہیے ہوگا چکن اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگا ٹومیٹو انیان ہری مٹچیں اس کے علاوہ آپ کو چاہیے سوکھا دنیا آپ کو چاہیے زیرا آپ کو چاہیے کالی مٹچ اس کے علاوہ لسن ادرک اس کے علاوہ انار دانا چلیں جی انگیڈینٹس آپ نے دیکھ لیے اب ہم شروع کرتے ہیں بنانا سب سے پہلے ہمیں چکن منس کے اندر چکن کی کیمے کے اندر ہم نے تماتے ڈالا ہری مٹچیں ڈالیں کٹے ہوئے ہم ڈالیں گے پیاز اس کے بعد ہم ساری اپنی سپائیسز ڈالیں گے ایک ایک کر کے چلیں جی اب ہم نے اس کے اندر ڈالیں گے نار دانا اس کے اندر گیا زیرا لسن گیا اس کے اندر اس کے بعد اس کے اندر جائے گی کالی مرچ اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے نمک ہز بھی ضرورت لال مرچ ایک ٹیبل سپون اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے چپلی کباب بہت ہی مزددار بنتے ہیں اگر ان کو بالکل رائٹ اماؤنٹ آف سپائیسز کے ساتھ رکھا جائے اور اس کے وہ جوسی اپنا کیا کیا ہے یہاں پہ کہ ہم نے ٹو ٹیبل سپون آف بیسن لیا ہے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے سوے کے اوپر تیز آنچ کے اوپر ہم ذرا اس کو کتھ کریں گے اور جیسے ہی وہ اپنا سمیل چینج کر دے کا تم اس میں ڈال دیں گے انڈا بھی ہم نے فرائی کر کے اس کے اندر ڈال دیا ہے تو بیسکلی یہ ٹپ تھی کہ ہم نے انڈے کو لوگ کچھا انڈا ڈالتے ہیں ہماری ٹیسی پی میں کیا ہے کہ ہم اپنے انڈے کو ذرا سا پکاک ڈالتے ہیں یہ ذرا زیادہ مزردار قسم کے ہمارے چپلی کباب پڑھتے ہیں اب ہم ان کو پشاوری چپلی کباب کی شکل دینے کے لیے ہم اپنے چپلی کباب کی درمیان میں ٹوماٹر کا سلائس رکھیں گے اور اس طریقے سے ہم اس کو رکھ دیں گے دونوں سائیڈوں سے ہم اس کو اچھے طریقے سے پکانے کے بعد ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے اور دیکھیں کہ کتنا خوبصورت کلار آیا ہے ان کا ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد ہم ہمیشہ بتاتی ہوں کہ اس کو ہم ویسے بھی رکھ سکتے ہیں بٹ ڈیکوریشن اس طرح کی کھانا اور ٹیمٹنگ ہونا چاہیے آپ کے پیٹ میں جانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کی آنکھوں کو اچھا لگنا چاہیے اس کو میں تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر دیا جو ہاتھ میں اسے ڈیکوریٹ کر دیا آپ اسے چاہیں تو بہتر ڈیکوریٹ کر لیں اور جب ہم کر لیتے ہیں ٹیسٹ چیک اور پھر آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ پھٹا پھٹ جائیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور پھٹا پھٹ جائیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور پھٹا پھٹ جائیں انگریڈنٹس بنگوا کر ریسے پی بنانے والے بات کریں بہت مزیدار بنتے ہیں